اب بلا تغییر میں دعوت خدا دیتا ہوں ہمارے آئیوے بوہزر مہمان حضرت بولنا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب احلوں و سہل المرحبہ خصوصی خطاب کرتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولیہ الكریم اما بعدو فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العزیم سبحان ربک رب العزیم اما یسفون و سلام على المرسلین و الحمدللہ رب العالمین یا رب صل و سلم دائی من ابدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہی می جننو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال دروش شریف پڑھو زوردی ذاتے سیدنا اتنی بلند آواز نال رب عزیم اتنی بلند آواز نال انتحائی قابل صد احترام موزیس محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو قابل صد تکریم محترماء مکرماء با حیاء با پردہ اسلامی ماؤ بہنو خطیب اسلام برادر عزیز عالم باعمل حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دامت برکاتم العلجہ برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد نوید دار صاحب دامت برکاتم العلجہ انا حضرات دی پیار بری پرخلوس دعوت تے دین دی نسبت نال اللہ کریم نے منویس سالانا سیرت سید وشر کانفرنس دین در حاضری دا موقع بخش ہے میرے تو قبل تسی بڑے علمی خوبصورت بیانات سبات فرما چکے ہو اور میرے تو بات بھی ایک بمب کی سمدہ بیان سننے تسی میں نو تسی اینج سمجھ لاؤ جی میں کھانے دے دستر خانتے سلا دندہ اس لئے توڑا پیار توڑا جذبہ بہت قابل تعریف قابل دی دے ایک گال منو سمجھ نہیں آئی خاص طورت بابیاں دی بے اسی تے اپنے موقع تے دیا انو کیا بھی آمین اولیاء کیا کرو او تتایوں نہیں کہندے بھی اسی روکیا توڑے مولوی تے تو انو آمین اچھی تے کہندے پھر مولوی صاحب انو کہنے اچھی آمین اکھو میں بڑا پریشان ہو یہاں لگ دا ساڑے اچھی کہندے نہیں تو اڑے اولی ہو گئے گرامی قدر یہ سارے حضرات استقبال باستے کھڑے ہیں اچھا ویسے کھڑے ہیں مشرق کر رہے ہیں گھر جائیے بیٹھی آپ پہ عجیب ہے یا کوئی گھر نہیں اللہ خوش رکھے گا تھوڑا جو سانوی سان لو حافظ نبی صاحب ایک قدر بندہ صد کے لے جاندے نہیں پھر انہوں واپس بھیج دیں 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 پھر صد لے جاندے نہیں وہ ایک مولوی صاحب آدھا سی اکھاں بند کر رکھ تقریر کرنا دی اس اکھاں کھول لیا تو ایک کوئی بیٹھا انہوں نے کہا کمالے یار سارے ٹرگین تو بیٹھے ایدہ مانے تینوں میں بھی پسند آئے ہیں تمری تقریر بھی پسند آئیے انہوں نے کہا نہیں پا جی اجلی کرسی تے بیٹھے ہو یہ ساڈی ہے تسی کرسی دی جان چھڑو میں بھی جاما ہوں اون ہوئے کہ صرف کرسیاں آلے بچ جان گرامی قدر امتہائی اختصار دے نال میں دین دیاں چند گلنہ رس کرنگا تو سارے اندھی توجہ میری طرف رہا ہے کوئی آوے کوئی جاوے ایک یہ اندھا چلا دے کہ بند کر دے آپ اچھا کیتا ہے شکریہ اندھر دی آواز اپنی تسلیمہ لکھول دے قرآن کریم دی ایک آیت دا میں سہارا لیا اس وچ اللہ نے اپنے محبوب دی شان و بیان فرمایا بھائی گھل سنو ایک ہے کہ میں شان و بیان کرا میں کرانگا اپنی طاقت دے مطابق واپی دیوبندی پریلوی کوئی بھی ہوئے گا وہ جو دو شان و بیان کرے گا وہ اپنی علم دے مطابق کرے گا آپ اندازہ لاؤ جی دی شان اللہ و بیان کرے سبحان اللہ اولی کہنی ہے ہلا ٹھیک نہیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو جو سبحان اللہ کو ہو سکتا ہے صبح ٹیکس لگ جائے فی الحال ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ سبحان اللہ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے ساڑھے پاسے ہے وہ سبحان اللہ جڑی قوم بغیر منگے دے سبحان اللہ نہیں دین دی اونا پھر محمدی صاحب انہوں اور کی دینے اللہ اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت مقام شان اور بلندی فرما ورفانا لاکہ ذکرت پہرے درہ گردیاں کرنا سوڑ لو پہر آپ پہ سوڑ لو آنگے کیونکہ سورج بندہ گال بھی کڑے لوگ کی پیسے بھی دین دے نہیں سبحان اللہ بھی کڑے دے کنے محلوی نے جنہیں گالاں کر دینے لوگ کی انجیبی کر دینے تکرینے مقرر چش آئیے سکھا رولتے گئے ہیں اپر چش بڑھی آئی ورفانا لاکہ ذکرک میں اپنے خطیبانا دوکج کما یا اللہ اپنے نبی دا ذکر تُو اپنے ذمہ کیوں لیا ہے ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے گلند کر دیا آواز آئی مولی صاحب تیرے ذمہ لاما تو کنی دیر رہیں گا اور بولو یاد تو کنی دیر رہیں گا پانی ہے بھئی یہ واقع عیسیٰ خشدہ ہے ایج ہاں میں نو کدھی تقریر ایک ہنگ نہیں آئی آئے گئی کنی دیر رہیں گا جنی دیر تبجھو کوئی نہیں کوئی نہیں خیال لام جائے گا جنی دیر تُو رویں گا نبیدہ ذکر کریں گا تبجھو میرے طرف بھئی سارے پیاس نہ لگ جائے جنی دیر رویں گا انہی دیر نبیدہ ذکر کریں گا تُو ترینہ نہیں آخر تُر جانے بس تُو چلا جائیں گا تُو نبیدہ ذکر ختم چند واقعاں تُو ذکر کر جدو تک چند روے گا ذکر ہوئے گا آخر چند تبھی تُو فنائے جب میں سورج نکوا میرے بابو بدا ذکر کر آخر سورج بھی فنائے آوازائی میں اپنے ذکر تاں لے لے میں بھی رین سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے میں بھی رین وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ میں بھی رین تَفِرِ مِنْ تَفِرِ مِنْ تَفِرِ مِنْ مَخْلُّ مَخْلُوقِ دَي زِمَنِ لَا يَا مَنْ مَخْلُوق دَي زِمَنِ لَا يَا محمد دَا رُطْبَةً خدا کو لپُچھو خدا دی قدر مستقع کو لپُچھو کہ میں روندہ سی سوڑا امبت دی خاطر اے گل جا کے غار اے ہی را کول پچھو سبحان اللہ ورپانا لکا ذکرک ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا اچھا ہوں دیکھنا ہے بھائی اے ذکر قدوت ہوئے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّ قَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میرے نبیدہ ذکر بلند کنے کیتا ہے اچھی آکھنا جرہا سنیا تیرے لئی تیرا ذکر میں بلند کیتا ہے خوش نصیبی و بندہ جرہ نبیدہ ذکر شامل ہو جائے عزیمی و بندہ جرہ نبیدی شان بیان کرنے کے اپنا نام لکھوال ہے خوش نصیبی و آدمی جرہ نبیدی اتباع جو زندگی گدار لے خوش نصیبی و بندہ جنہوں نبیدیاں سنتاں تھی عمل دی توفیق مل جائے خوش نصیبی و آدمی جنہوں حضور دی شریعت تیبات چلندہ موقع مل جائے ورنہ اتنی میرے نبیدی شان مقام تے مرتبہ ساری زندگی کو بیان کر دے رہے آخر تے ایک کہہ کے چپ کر جاندہ ہے لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَدْ خُدَا بَذْرْغُتُوِي قِسَّةَ مُقْتَصَرَ تُسْحِ کیوں گا گئے ہو چپ سبان لکھ انہی آقی بھائی کتنا ذکر بلندے توراق موسیٰ علیہ السلام تے ذکر بے جو مصطفیٰد ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام دی ذکر مصطفیٰد ہے زبور دعود علیہ السلام دی ذکر مصطفیٰد ہے بلکہ یہ سارے سبان لکھو تے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھ کے سنا چاہتا ہے ربنا وَبْأَسْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ سارے ہیں سبان اللہ نہیں کہنی یہ نو میری گاڑ سمجھا جاؤنا کہنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کدھ کل منگیا ہے حولی بولو چلو جڑے لے کل منگ دے اچھی بولو جڑے نہیں منگ دے رب بولو کدھ کل منگیا ہے ربنا اللہ بھیج ربنا پالن وَالِيَا وَبْأَسْ فِيْهِمْ اللہ بھیج اس آیت جو ثابت ہوندہ ہے نبی ہرنو نہیں ملدہ انو ملدہ جڑے رابطو منگ دے ہرنو نہیں ملدہ انو ملنے جنہیں رابطو منگنے مشرقنو سب کچھ مل سکدہ ہے مصطفیٰ نہیں مل سکدہ کیوں؟ رابطو منگنا نہیں مصطفیٰ ملنا نہیں ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر نوی منگیا ربنا اللہ پہج توجہ رہے ختم نبوت جملہ کہہ کہہ جاما وَبْأَسْ فِيْهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ اللہ پہج اتھو ملومو یا نبینو اللہ پہج دے انگریز نہیں بے شاک بے شاک کیا با کیا با جنہوں اللہ پہجے اسے چعیب کوئی نہیں ہندہ جنہوں انگریز بناے وہ دے خوبی کوئی نہیں ہندی بے شاک جنہوں اللہ پہجے وہ دے چون خوشبو ہوندی یہ بے شاک بے شاک دخان اللہ جنہوں انگریز پہجے وہ دے چون بدبو ہوندی یہ راب دے بناے چعیب کوئی نہیں انگریز دے بناے چون خوبی کوئی نہیں اللہ بھیج یہ دعا منگی کیتے تھے تو جو بیت اللہ بڑھایا تعمیر کیتے آکھے یہ اللہ تیرہ میں اوہ کار بڑھایا میرے دو تن شگر فری نکتے نے اللہ کرے تو دیسا مجھے چاہ جان شگر فری کیونکہ میں نکتہ چینی نہیں کر دا نکتے تو گزارا کرنا چین کی چینی سارے انو حضم بھی نہیں ہون دی یہ شگر دے مریض بھی عجیب ان دو دو کلو مٹھائی کھا جان دنے چاہ پھکی پھین دے نا یقین جان دو دو کے لئے حلوہ رگڑ جانگے چاہ چینی نہیں پانے چاہ بھی کہن دیوں نے یا اللہ انو کوئی سمجھا اللہ اس موزی مرست سب نو شفاہ تا فرما بیت اللہ عبارہیم علیہ السلام نے بنایا بیت اللہ تعمیر کر گیا کہ یا اللہ تیرہ میں اوہ کار بنا چھڑی ہے اوہ کٹھا بنا چھڑی ہے اجدہ اید مقابلے کوئی جدے بھی بناے کافر ہو جائے کیوں بھئی کانے کابید مقابلے کوئی مریض کے اچھ بندہ کعبہ بنا کے آکھے اوہ در نہ جاؤ اور میں تو کافر نہیں کہہ رہا ہے چلو کافر نہ کہو وہ بندہ مسلمان نہیں ہونا سمجھے نہیں بھئی کافر نہ کہو حالات ٹھیک نہیں ایسا بندہ جدہ بیت اللہ دے مقابلے کعبہ بنائے اوہی دیرہ السلام تو اللہ انجدہ ہور کوئی نہ بنائے یہ بنائے تو دیرہ السلام تو خارج ہو جائے آواز عبراہیم گلمک گئی تو اوہ کعبہ بنایا ہے اے دے مقابلے جتھے بھی کوئی بناے گا اوہ مردت کافر ہو جائے گا تو انہوں عباد کرنوالا جڑا میں پہ جائے گا اوہ دے مقابلے جکہ ہور نبی بنائے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا کعبہ بھی ایک اصلی نہ گتے دا نہ لوہ دا نہ لکڑی دا کعبہ بھی ایک نمبر کیوں ساڑھے کلو مکہ بھی ایک نمبر ہے مدینہ بھی ایک نمبر ہے ہسی کعبہ بھی نہیں بڑھان دے مدینہ بھی نہیں بڑھان دے اس وقت عبراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جنہوں کعبہ جی لوڑ پوے نا وہ کعبہ بناوے نا کعبہ آوے سبحان اللہ تُسے لمحے پہ جاؤ میں تو اڑے ہوتے ہوں کولو اللہ تپڑھنے نہیں کوئی کپڑھنے نہیں دیں دے تُسے کعبہ بناوے نہیں کعبہ آوے تواف کعبہ بنا کے نہ کرے کعبہ آ کے کرے اللہ کہاں دا عبراہیم گل مک گئی جنہوں بھی کعبہ جی لوڑ ہوئے گی نا وہ بناوے گا نہیں کعبہ آوے گا تے میں اینج دا بناان لگا جنہوں بھی مدینہ جی لوڑ پوے گی نا مدینہ بڑاوے گا نہیں مدینہ آوے گا کعبہ بھی دو نمبر نہیں بنانا مدینہ بھی دو نمبر نہیں بنانا تُسونے دا بھی بنا لے پر اُتھے اے شادہ حجرہ تے کوئی نہیں نا تو سونے دا بھی بنا لے ماں بھئی نبیتی ومنبری روزہ تُم بر ریاض الجنہ تے کوئی نہیں نا تُسونے دا بھی بنا لے اُتھے نا ویت مصطفیٰ ہوڑے ہی نا صدیق ہوڑے ہی نا عمر ہوڑے ہی کیوں اے نبی نا نکلہ چھڑ دا نہیں اے نبی نکلہ چھڑ دے نہیں نبی دا اے نا تو بغیر دل لگ دا نہیں مکہ ویچ بھی نال مدینہ ویچ بھی نال بدر ویچ بھی نال اہد ویچ بھی نال خیبر ویچ بھی نال اور لوگ کی مر کے چھڑ دے نہیں اے انجدے دو یار نے جنا مر کے بھی نبی نو نہیں چھڑیا اے عجبی نال نے اے قیامت تک نا نال رہ نہیں اے نا قیامت تک نال رہ نہیں اے سنگتان کسی محلوی نے نہیں بڑھایاں اے انہیں بڑھایاں نے یہ سبان لکھا ہوتا ایک ہور گھر سنا دے نا عبرائیم علیہ السلام نے منگیا سی نا ربنا واباس فیہم رسولہ اے میرے رب کریم اے میرے پالن والے آ پالن والا کونے کونے آواز نہیں آئی مزانی آیا پالن والا کونے مابود کونے الہ کونے دین والا کونے کرشی تو اتارن والا کونے اترے نو بٹھان والا کونے بیٹھے نو اتارن والا کونے اللہ اے تک اللہ اے بدنا کوئی رلہ اے کل ہو اللہ اہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قبول اہد اللہ کل آئے وَاِلَاہُ قُمْ اِلَاہُ وَاہِدُ لَاہِدَ اِلَّاہِ اِلَّاہُ اَلَّاہُ اَلَّاہُ اَلْرَّهُ اَلْرَّهُ اَلْرَّهِیمْ قُل اللہم مالک الملک تو تلملک منتشا وَتَنْدِئُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيِّرِ اِنَّكَ الْخُلِّ شَئِنْ كَدِيرُ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُزُقُ مَنْ تَشَا بِيَغَيْرِ حِسَابْ اللَّهَ جَرَا اُجْشِ سُبْحَانَ اللَّهَ كَوِي اے دنیا نسلہ ویچ بھی حافظِ قرآن پیدا ہونا اللَّهَ جَرَا خُورُچِ بُولَ اے دنسلج کوئی مشرق پیدا نہ ہوئے کوئی کافر پیدا نہ ہوئے کوئی قادیانی پیدا نہ ہوئے کوئی صحابت اہلِ بیتا من کر پیدا نہ ہوئے اللَّهَ اے تِقَلَّهَ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ منگ دینے رَبَّنَا وَبْ اَسْبِهِمْ رَسُولَ مِنْهُمْ اللَّهَ بَيْجَ رَسُولَ صرف رسول نہ ہوئے امام ولمبیاء ہوئے احمد مجتبہ ہوئے قینات دا امام ہوئے جگاندہ سلطان ہوئے بدر منیر ہوئے پیران پیر ہوئے محمد ہوئے احمد ہوئے او دا چہرہ وزوہا ہوئے اکھیاں مازا غل بسر ہوئے سینہ علم نشرا ہوئے چادر مزمل ہوئے کمبل مدسر ہوئے تاج میں ختم نبوت ہوئے شیر میں راج ہوئے او دی خلوت وی آلہ ہوئے جلوت وی آلہ ہوئے اٹھنا بھی آلہ ہوئے کھانا بھی آلہ ہوئے پینا بھی آلہ ہوئے تاج وی آلہ ہوئے میراج وی آلہ ہوئے نزاج وی آلہ ہوئے ملاد وی آلہ ہوئے اعلان وی آلہ ہوئے بیان بھی آلہ ہوئے کلام بھی آلہ ہوئے زبان بھی آلہ ہوئے قرآن بھی آلہ ہوئے سینہ بھی آلہ ہوئے پسینہ بھی آلہ ہوئے کردار بھی آلہ ہوئے گفتار بھی آلہ ہوئے رفتار بھی آلہ ہوئے چال بھی آلہ ہوئے جلال بھی آلہ ہوئے جمال بھی آلہ ہوئے کمال بھی خالہ ہوئے ادس ادیشاری آل بھی آلہ ہوئے سورت بھی آلہ ہوئے سیرت بھی آلہ ہوئے اٹھنا بھی آلہ ہوئے بیٹھنا بھی آلہ ہوئے دیکھنا بھی آلہ ہوئے سننا بھی آلہ ہوئے بولنا بھی آلہ ہوئے لیلو نہار ویچ بھی آلہ ہوئے جڑی گلی تو بجرے او گلی بھی آلہ ہوئے جس غارت جاوے او غار بھی آلہ ہوئے جس ڈاچی تبوے ڈاچی بھی آلہ ہوئے جس براک تبوے براک بھی آلہ ہوئے جس یار دے موڈیاں تبوے او یار بھی آلہ ہوئے جنہوں جھنڈا دیوی اوہی آلہ ہوئے جنہوں مسلہ دیوی اوہی آلہ ہوئے جنہوں رشتہ دیوی اوہی آلہ ہوئے جنہوں ممبر دیوی اوہی آلہ ہوئے جنہوں چاکے ممبر تے بٹھاوے اوہی آلہ ہوئے جنہوں موڑیاں تے بیجائے اوہ امام صحابہ بن جائے جنہوں اپنے موڑیاں تے بہال ہے اوہ جنتی جوانہ دے سردار بن جان گیڑی عورت دے نکاہ ویچ آ جائے کیا میں تک حلالیاں دین ماں بن جائے او دی بیویاں مومنیاں دیاں ماں ماں بن جان حلالیاں دیاں ماں ماں بن جان تے پھر مرید کی دی جامعہ مسجد اندر شبیر سمانی آکھے بیٹھا جو غشہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی گھم و ذرق تو کوئی آلی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باگ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا اعترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے اللہ پیج سمحان اللہ اللہ دین دیا نو دین دا ہے تینشن نا لو گبراؤ نہیں بھئی میں اہمیں اسی کو مولوی کملے بھی دینے ہیں بھئی مولوی نو حدیعہ دینا نا شرکے نا بیدتے تسی ہر جگہ دے شرک نہ بڑھا کرو تو بجھو جزا کرنا جزا کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کم ٹھیک ہے سمحان کرکی اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہون گال پڑھیں نا اے بھی حلال دے پیسے نا میں کڑا چود بول کے لینے میں کڑا گھر اللہ دے نا دیا ویلہ لینے سبحان اللہ دی چل اگلی گل پھر رولی ہو گئے ہو سبحان اللہ وہ یار کجھ نہ دینا بول پاو اے پا جی ہاتھ کھول کے بھو ہاتھ کھول کے بھو جزا کرنا جزا کرنا سلامت رو جی ماشاءاللہ تو بجھو ہے تھکتے نہیں گئے آجے تو بولنے نہیں آپا تھکڑنے کی تو سارا کام مولوی کرے ایک جگہ میں نکاح پڑھان گیا تو میں انہوں کیا چالے دوسرا قلمہ سنا انہوں نے آکے استاجی ہاتھ علا رکھو میں نے تپیل نہیں ہوں دا زندگی دو نکاح پڑھایا دو نہ انتے بڑھا بڑھا ایک جگہ میں نکاح پڑھا چھڑیا تو میں کلمہ نہ پڑھایا وہ بعد ہے تو پہل 때문에 نے کہا کہا مولوی جی تو کلمہ نہیں پڑھایا میں کہے inventor میں سمجھے مسلمان من پتا سی کہ میں ہندو دا نکاح پڑھا رہا سے پہلے کلمہ پڑھا میں تو سمجھے مسلمان وہ سی اکنی ہے وہ سی اکنی ہے تیسے مسلمان میں کہ پھر میں کلمہ کو پڑھا میں نے پہلے کو نہیں پڑھیا یہ دوجہ نے میں کیا دوجہ سنا ہونے کہ میں نے پہلا بھی نہیں ہوندہ فاس گئے بھئی انال بیٹھا ہے سو دات چونتی مارڈل بابا وہ نے کہا جی میرے پتر نو شرم ہون دیئے تی جی تسی کہو ہوا تی کلمہ میں نہ سنا دیا میں منہ نے کو نہیں ماری میں کوئی کلمہ پاڑھنے تی پھر وہ پڑھو ہی وہ میں نے کہنے لگا اوستاد ہی پھر تسی اگے گے پڑھو چاہتے میں پیچھے پیچھے میں کوئی تو میں پڑھ لانگا تو اپنی گل کر بولو ذرا سبحان اللہ تم اگلی گل کر آم ربنا وابس فیہم رسولا اللہ پیج رسول انا وچ انا وچوں سبحان اللہ اگر میں غلط ترجمہ کرت علماء میں فارلن انا وچ بیج انا وچوں بیج بارو نائے آوے بارو نائے آوے مشرنن میں تو اڑی مسیح تے آکے بے جانتی شید نماز تو بعد سارے نماز جی چلے جانتے بے نو مولو صاحب پچھن گے نا کون ہو جی کتوں آئے ہو کیوں آئے ہو عبرہم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ انجے جانا پہ جی کی جنہوں لوگ کی پچھن کاؤڑ ہو کتوں آئے ہو کی نائے توڑا اللہ انجے دا پہ ج جڑا مکہ دی گلی چو چلے لوگ کی آخانتی نو بھی جاننے آئے تیرے ابے نو بھی جاننے آئے تیرے امہ نو بھی جاننے آئے تیرے داد کیا نو بھی جاننے آئے جی ابو جالے میں کیا چھڑے محمد میں تنوں نہیں جان دا وہ دے ہاتھ ویچ کنکریاں بول کیا کھڑ توں کی میں نہیں جان دا مصطفیٰ نو تے مکہ دے پتھر بھی جان دے اینا وچ بھیج اینا وچ بھیج اینا وچ بھیج جڑا کے اعلان کرے قل انما انا بشرم بشلکم بولو رفضہ قرآن سنن کجاب جڑایا کے اعلان کرے قل انما انا بشرم بسلکم اچھا بھی ایک وضات بھی کر دیں ہم بات بندے اپنے آس بھی کر لاکن اے جی حضور اپنے برگاہ کہنے انسان ہونا ہور گلے انسانہ وچو ہونا ہور گلے انسانہ برگاہ ہونا ہور گلے میرا نبی انسانہ وچو ہے پر انسانہ ورگاہ نہیں کون کوے نبی میرے ورگاہ میں ہاتھ لاماں تے چید بچی دی نہیں نبی ہاتھ لاماں تے شایبک دی نہیں حجرے اسود پتھران وچو پتھرے پتھران ورگاہ پتھر نہیں زم دم پانیاں وچو پانیاں پانیاں ورگاہ پانی نہیں مکہ مدینہ شہرہ وچو شہر نہیں شہرہ ورگے شہر نہیں جمہ دینہ وچو دین نہیں دینہ ورگاہ دین نہیں رمضان مہینیا چو مہینائیں مہینیا ورگاہ مہینہ نہیں قرآن کتابا چو کتابے کتاباں ورگی کتاب نہیں لیلہ تل قدر راتاں وچو راتے راتاں ورگی رات نہیں گلاب پھولاں وچو پھولے پھولاں ورگاں پھول نہیں سونا دھاتاں ویچو دھاتے دھاتاں ورگی دھات نہیں اللہ جی قسمیں محمد انسانا ویچو انسانے انسانا ورگا انسان نہیں تی نوپسینہ آوے تے بدبو میرے نبی نوپسینہ آوے تے بدبو میرے نبی نوپسینہ آوے مجھے آنکھوں یار اوہ بندہ بولے جراکی دا ہے کہ نبی ورگا ہی کوئی نہیں ساڑھے نبی جیسا کوئی نہیں مزم المدسر سا کر لو سا کر لو جو سا نکل گیا تھا تو انہوں مسیح تے چھوڑ کار کس نہیں رکھنا انہوں نے کہا چھتی کتا چکو تو لیا جاؤ کیوں سا نکل گیا سا مکیا تھے کم مکیا مزم المدسری تے پھلا دا سہرہ چان نالو ود کے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا رب شرافاں کو لوں اے فرق ہزار کو ہاندہ اے دودھ اب کاندہ تے دودھ مجاندہ تے رنگ دو ہاندہ چٹا پی کے ویک محمد بغشا ایک کوڑا ایک مٹھا میرے نبی دا مقابلہ کون کرے میرا نبی جنہوں ہاتھ لائوے میرے نبی دی جس چیز جنہوں ہاتھ لائک جائے وہ مک دی آکھو تے ساٹھا جنہوں ہاتھ لائک جائے وہ بچ دی نہیں تے لیاو حلوہ رکھو مولوی ہندے سامنے جڑا تسی کدھی نہیں کھا دا سارا مولوی کھا گا مولوی بڑا والا بڑا حلوہ کھان دا تسی کدھی چکھیا ہی نہیں میرے کل قسم لے لو محمد صاحب گواہ دیں میں نے انہیں پتا حضرت شیعت پتا ہو بے مٹھائی دا ریٹ کی تے کھانے روز آئیں بے جنہوں اللہ مفت دے وہ دا دماغ خراب دکان تو پچھے کی ریٹ ہے رب کھوائی جاندہ ہے ساڑکو ادارے آلہ ہے کہ پچھ نہیں کہاں سے کھاتے ہو میں کہاں خدا پاک دی قسمیں ایک پتہ بھی کتھو کھانے ہیں مولو باقی کوئی پتہ نہیں کتھو ہوندہ ہے میں نے انہیں پتہ بکرے دے گوشتہ ریٹ کیے کھان دے ایسی روز آئیں اور تو اڑکو لڈال حضم نہیں ہوندی اے پاگے لے موڈی اور امریکہ لے اے مولوی مکانا چاندے لے بے وہ کتھو تو اڑکو لڈال حضم نہیں ہوندی از صدقہ تو رد البلا آسمان تو بلا نازل ہووے صدقہ کرو صدقہ بلا نو کھا جاندے جڑا مولوی صدقہ ہی کھا جائے نہیں مکدے مولوی میرے نبی دے حتھانچ برکت لوا بیچ برکت جس سبحان لکھا ہوتے دو گلہ سنا دینا میرے مولوی عبدالغانی محمدی صاحب بڑا پیارا بجان فرما رہے سی وہ آیا نا جدو صدقہ اکبر نے چولی ویچ حضور نو سلایا تی نبی ستہ صدقہ دی چولی ویچ دو جملے کما مزہ نہ آوے تے پیشے واپس پر چکی ہو جنہ جی تیر ہو نبی دے وے کوئی سانوہیں دی قوم ملی ہو یہ داس راک کے بھی بکایا لیکٹ رو جانے لی اللہ علی سو گیا بستر تے نبی سو گیا صدقہ دی گودت نبی بھی سو گیا علی بھی سو گیا صدقہ نہیں ستا یہ سبحان اللہ کہو تو میں طالب علمہ انداز دستے ہیں پھر بھی علی کو ستا میں کہہ میرا مرشد علی میرا پیر علی رضی اللہ تعالی انہو تسی ستے کیوں جے آپ کر لگے میرے کل کیے سو نائے چاندیے دیر ہم نے دینار نے اچھا یہ پتہ امانتا کنہ دیا سانوہ نہیں کافر ناک ہو منافق بھی ناک ہو نبی دے دشمنہ دیا سانوہ یعنی انہوں جو کسے مسلمان دی امانت ایک بھی نہیں سی ساریاں کافران دیا امانتا نبی نے علی رو دیتیا تے فرمایا علی اے امانتا بھی سبال آجراتی کافر بھی سبال ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے مصطفان امان شمیر عثمانی صاحب امان ناصر مدری صاحب اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شانا دونا تنہ سلام کریا کرو ہاں زندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات آو تشریف رکھو اے میرا یار آیا بھئی اے تسی بیاجو چانم کھنو اے مدنی صاحب دے چانم کھنو بیٹھو شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے مدنی صاحب نوے کے خوش ہوئے وہ سباللہ کہے چھڑو اللہ انہ دی زندگی برکت دے پھر آمین اولیاء کیجے شد کے جاہم ہے تو آڑے گھولو یار جی جی میں انہوں نے کہا بھی اسی اپنے انہوں نے کہا ہولی کو تسی توچی کو بھئی علی صوبیہ بیٹھو تھرے سبجھو بیٹھو بھائی اوپ آجی اوپ آجی بیٹھو جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا بھی انہوں نے جگہ دیو انہوں نے جگہ دیو انہوں نے بیہ لینے دیو نہیں تک کسی سے جوڑیں جو بھی جانگے بیہ لینے دیو آجی ہون توڑی جان چھوٹگی میرا خیال ہے انہیں تو انہوں نے فون آئے نہیں انہیں تو شباز شریف انہوں نہیں ہوں دے توجہو ہے بھائی فرمایا علی علی توجہو اے نہ ملے تو تو انہوں ملنے ہوں گے آئے تھے کڑی میں کمی پڑی کری ہے توجہو اللہ بہتا دے اللہ رزقی برکت دے علی امانتا بھی سبال کابر بھی سبال اے میرے بستر جو سانجا صبح تک پتہ نہ لگے ویچ نبی کے علی ہے توجہو رہے توجہو رہے آواز آئی علی کے انداز سونے آن صبح تک نہیں بستر تے دے ہو یہ قیامت تک میں انہوں پتہ نہیں لگن دےنا حضرت علی کہ میرے کو لکیئے سونائے چاندیئے درہم نے دینار نے گم ہو گئے ہور مل جانگے چاندی دن آلدہ چاندی مل جائے گا سونے دن آلدہ سونا مل جائے گا پیسیاں دن آلدہ پیسے مل جانگے تا ستاں بے خوفوں کے حضرت عبو بکر نو پچھیا تسی جاگ دے کیوں ہم ایلی کل انج دا مالے اوہو جیہ ہور مال مل جائے گا میری جھولی وچوں لالے اے ہو جیہا اللہ ہور بڑایا ہی کوئی نہیں نہ بڑایا ہے نہ بڑایا ہے نہ آیا ہے نہ آنا ہے جڑا کھیانے سمجھو کانا ہے صدیق اکبر حضور نو چولی وچ پا کے بیٹھے نے تلوہ ایک موزی ایک دشمن ایک بندہ میں نے کہنا کہا مولوی صاحب سب انہوں کچھ ناکھیں کرو میں کہے جی گھر جمائی رکھ لو میں کہے جی کیوں کچھ ناکھی اوہ جی حضور دی محبہ دیج بیٹھا سی میں کہا یہ صدیق نو دنگ نا مار دا پھر تشید من جندے تُسھی پہنچے نہیں سے فکھی جندے ہو اے نبی دی عاشق صدیق نو دنگ نہیں مار دے اچھا جی دنگ ماریا بار بار میرے آقا دیا کھیان کھلیا ابو بکر کی گلے حضرت ابو بکر کہن دینے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آقا کوئی موزی ہے بار بار ڈنگ بیا مار دائیں اے صدیق نو دنگ نا ماریا کر نبی پوچھ لین دائیں کنے ماریا ہیں جی صدیق نو دنگ مارن والے آدھانا دا سدیتا بخشش ناممکن ہو جائے گی حضور نے برمایا کتھے مارے آئے آقا اے تھیں حضور نے لحاب لایا زہر دا سر ختم حضور دے لحاب اچھ برکتیں آنا جرا غضوہ خندق دے موقع تھیں صحابہ خندق خود رہنے ایک آقا دا دیوانہ آیا آکے کہن دا یا رسول اللہ بڑی بکھ لگیئے کتنی لگیئے پیڑتے پتھر بنے آئے حضور پرمادے نے میں اوہ پیر نہیں مرید سکدہ جائے تے پیر ٹھکدہ جائے تو ایک بنے آئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دو بنے آئے نے بندے ست ست کھانے کھا کے نہ تیٹیشو نہ لمحو صاف کر کے کہنے نہیں مزہ نہیں آیا قسم ہے جڑا بندہ اینی روٹی کھا کے کہ مزہ نہیں آیا بندہ جتی لالوے پھر نمی پالوے تو مزے لینہ ہے اوہ اس نبی دا کلمہ پڑی آئی یہ دے چلے چالی چالی دن آگ نہیں جلی حضرت جابر مندر دیکھ رہے سن آہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے اپنی بیوی نو کہیں دینے ایلیہ موطر ماہ آج میں وے کھایا حضور علیہ السلام دے پیڑھ تے دو پتھر بنے ہوئے نے میرے کلو حضور دی تکلیف ہوئے کھی نہیں گئی کیے گھر دے اندر اوہ بکری دا بچہیں ان سرے جو پہنے پھر میں بکری دا بچہ جبا کرنا تُو جرہ چکی چلا تے آٹا بنا چاٹا بنایا کوش بنایا حضرت جابر واپس آئے نے حضور دیکھا میں بچ کین لگے آقا جی ایک تسی آ جاؤ ہونجے ایتھے تسی سبالہ لنا نہ کی میں ایتھے تکریف چھاٹ دینی اے میں نے پتا ہے بہت تسی کہہ دیو چھاٹ دیو اوہ اینجی ہوندہ ہے جو میں اڈے تے بس کھڑی ہوئے تے اجے سواریاں آ جانتے ٹیم ریندہ ہوئے تے ڈریور چاپن چلا جاندہ ہے تے کنڈیکٹر بیک نا بس انہوں نہ لے ریسان دیندہ ہے کدھی اگے کھردہ ہے تے کدھی پیچھے سواریاں آ رہے لگی رہے ہیں جنہیں نہیں نہیں تو جدو ڈریور آ جائے نا ہونجو کہ مدنی صاحب آ گئے نا تسی کہنے بس چکرو انہی شیطی کوئی نہیں بس کرنی میں جی سبال لکھے دیو تو سیاہ سو چلانگے تھوڑی جو اور دور لاؤ تھوڑا جو اور دور لاؤ نقص ایمان دا کی فیدہ بے فیض انسان دا کی فیدہ جنی نبید حق میں چناب بول لے اس چبل دا باندہ کی فیدہ انہی میرے جملیاں تے غور کرنا تے میں مدنی صاحب جی تو جو بھی چاہاں مانگا پیار بھی چاہاں مانگا تے جڑا پیار اپنے مکھنانوں دین دینے اس مکھن چو تھوڑا جا ذرا میں انہوں بھی دین گے تھوڑا جا تبجھو ایک تسی آ جاؤ تے دو جنو دل کرے نا لے آو تنا بندیاں دا کھانے اے جابر نوی پتا سی محمدی صاحب نبی کلہ نہیں ہوں دا دو تے نالی رینے نے نا ایک ابو بکرے بہن اللہ جیڑا ہولی بولے گا میں شک کریں گا ایک ابو بکرے ایک امارے یہ سبحان اللہ اچھی کمیتے صدیق دی شانچ ایتے کشیر آ گیا بہن اللہ نارے تکبیر اللہ بکرے اسمدے ازیابا نبی که حمد سفر ابو بکر ابو بکر ابو بکر بکرے ایتے ازیابا لاما شبیر موسوس مالی سب بہن اللہ اللہ بہن اللہ کائنات چباد نبیان دے صدیق درطبہ آلیے جنہوں صبر حضر وچ نال رکھیاں کل کائنات دے والیے صدیق صداقت دا ممبا صدیق دشان نرالی جن سفر ہزار وچ نال رکھیا کل کائنات دیوالی جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسامید خون حلالی جڑا نام صدیق صدیق تو ٹھردائے او دے جسامید خون حلالی اصاہیں حبدار صداقت دے صدیق دا بڑا ایسانے جیدہ لکب پر اوک آدم ہے ہر میں پلوچ زیشانے کیا دیل تے سب کچھ وار دیتا او سمرد دا نام سمانے جڑا نام ایلی تو سڑدائے ساڑی نظر دے وچ بے ایمانے شاہد مصطفیر شاہد مصطفیر شاہد مصطفیر شاہد مصطفیر شاہد صحابہ جزا کرنا توجہ ہے ایک توسی آ جاؤ تو دو جنو دل کرے نہ لے آؤ حضر و حضور نے حضرت جابردی گل سنیتی اچھی لان کر دیتا اے یارو تیاری کرو جابردگر ساری اندی دعوات انہیں تو سیمان داری نال آج دی کوئی بی بی ہو بیا ہافر نبی صاحب توڑا نام این لیندہ چلو کسی ہو دا لیلن کیونکہ ساڑی پینڈ سنن دی ہونے انہیں کہنا مولوی صاحب ایک ہی کہہ گئے نہ لے پکائیے نہ لے کھوائیے تینیلہ تو تھا نہ پا دیئے تھوڑا جی کی کریے اچھ 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 اعلان دعا کرنے ٹھیک توجہ اللہ حضرت جنادہ اعلان داس رہنے مولانا یوسف مطر والی والے فوتو اللہ پاکہ اندی کبروشن فرمائے کونہ بستے بھی دعا فرما دے اوے بولو دعا دے بھی کہہ لوگ رگڑا نکلے آئے اللہ حضرت جنادہ توجہو سارے ہاں دی دعوت تے آج کوئی مولوی صاحب کر جا کے آکھن بے دو بندے ہیں دا روٹی تو میں آگیا سی تے آرین وی انہیں کہنے بڑی تینوی شوق سی دعوت کرن دا ہون رجین لیکن او بھی تے میرے نبی دی صحابیہ سی انہیں کہا سارے ہاں تُس ہی آکھ ہے کہ نبی آکھ ہے انہیں کہ جی حضور نے آکھ ہے فرما پھر گھبرانا نہیں خدا جانے تیودہ مصطفیہ جانے اللہ اپنے نبی نور سوہا نہیں کردہ اللہ فرما جدو تک میں نے ناما ہانڈی نہیں اتارنی آٹا نہیں گرنا حضور گے میں لواب دی گل کر رہے آسان آقا نے لواب پاک آٹے ویچھ بھی ہانڈی ویچھ بھی نہ پکائی آؤ دس دس وی وی صحابہ دیاں ٹولیاں دیا رہیاں کھا کے اٹھ دے گئے تِننا بندیاں دا کھانا شیکن کھا گئے نہ روٹی مکیے نہ دوٹی مکیے اے پکان والی دا کمال نہیں آمنا دے لال دا کمال اللہ برما دے نے علم نشروح لک صد رکھ وووانا انکہ وز رکھ اللہ دی انکہ وزہ رکھ ہمارا پانا لکا ذکھ رکھ میرے آس سونے ہاں آسان تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے کیوں تُو ساڑے ذکر نو کمال دا بیان کیتا ہے تِنو پتھر لگے تُو میرا ذکر نئی چھوڑے یا تیرے پیرا میں ذکنڈی آئے نئے تُو میرا ذکر نئی چھوڑے یا تیرے یاں بیٹیاں نو تلاکان دیتیاں گئیاں تُو میرا ذکر نئی چھوڑے یا تِنو لکا جادو گرہ کیاں تُو میرا ذکر نئی چھوڑے یا تِنو لکا نے کتل دیمن صوبے منایاں تُو میرا ذکر نئی چھوڑے یا تیرے بلال لوت تیرے تِلٹایاں تُو میرا ذکر نئی چھوڑے یا تیرے جنی رادیاں کھانکڑیاں گئیاں تُو میرا ذکر نئی چھوڑے یا تیرے خبابنو آگدیاں گاریاں تِلٹایا تُو میرا ذکر نئی چھوڑے یا تیرے خبہ ابنوں تختہ دارتے چڑھایا تو میرا ذکر نہیں چھوڑے یا میرے یا سنیاں دن ہووے یا رات ہووے غم ہووے یا سکھ ہووے رج ہوو یا پیاسے ہوو ہر حال ہی تو میرا ذکر کیتا مکہ تے مدینے دیاں گلیاں گوانے تو اعلان کیتا سی انہ سالاتی و نسکی و مہیا یا و مہماتی للہی رب العالمین میرے یا سنیاں تو تھی آکے لہن کی تاسیت تا ہی یا تُو لِللہ ہی وَسَّلَوَا تُو وَتَّعِيَ بَاد فرشت ہو میں تامیت میرا ذکر کیتا ارشان تھی آکے بھی تُو آکھیا اللہ جدو بھی بولی بولانگا تیرے ناندی بولانگا اللہ جدو بھی کچھ ونڈانگا تیرے ناندہ ونڈانگا اللہ جدو بھی جھکانگا تیرے سامنے جھکانگا تیرے علاوہ میں کسی نو سجدہ نہیں کرنا تیرے علاوہ میں کسی دے ناندہ کچھ نہیں وڈنا جدو بھی بولانگا اللہ تیرے طرح نے بولانگا کدھی ہاتھ من کیا کھانگا سبحانہ اللہم کدھی آکھانگا ایا کنابد و ایا کنستائیم کدھی آکھانگا سبحانہ ربی اللہ دیم کدھی آکھانگا سبحانہ ربی اللہ کدھی کمانگا اتحیاتو للہی وصلواتو وطوئی یہ بات میرے سنیاں ہر حالیں تمہیں رذکر بلند کیتے میں لج پالاں ورہ پانا لکا ذکرک میں تیرا جی کر تیرے وست بلند کیتے سوڑیاں تیرے چیرے دا جی کروی تیرے لئی بلند تیرے یا جلپان دا جی کروی تیرے لئی بلند تیرے یا کھان دا جی کروی تیرے لئی بلند تیرے سینے دا جی کروی تیرے لئی بلند تیرے پسینے دا جی کروی تیرے لئی بلند تیرے مکیتے مدینے دا جی کروی تیرے لئی بلند سوڑیاں تیرا جی سمتے بلند جڑا لباس تیرے وجود تھی آ جائے گا میں عدد ذکر بھی بلند کر دیاں گا جڑی چادر تیرے وجود تھی آ جائے گی میں عدد ذکر بھی بلند کر دیاں گا صرف اے تو تک نہیں جڑا تیرے لڑ لگ جائے گا وہ صدیق ہوئے گا تاں بلند ہو جائے گا وہ مر ہوئے گا تاں بلند ہو جائے گا عثمان و علی ہوئے گا تاں بلند ہو جائے گا معاویہ ہوئے گا تاں بلند ہو جائے گا اب وہ سفیان ہوئے گا تاں بلند ہو جائے گا جیڑا جیڑا تیرے لڑ لگ دا جائے گا میں انہوں بھی بلند کر دا جا مانگا جتے جتے تیرا ذکر ہوئے گا نال نال تیرے یاراند بھی ذکر ہندہ رہے گا پارا پانا اللہ کا ذکرک میرے یا سونیاں اصاں تیرا ذکر تیرے لئی حضور دا ذکر کے نے بلند کیتا ہے ذکر نبیدہ کر دیاں رہنا ذکر نبیدہ کر دیاں رہنا چنگا لگ دائے میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ناصر مدنی صاحب بلند نہ ہوتے اگر یہ نبی کا ذکر نہ کرتے شبیر عثمانی کا مقام نہ بنتا اگر ہم نبی کے نہ ہوتے ہماری زبان پہ یہ جو ہم نے ہلیا بنایا ہوا ہے نا ہمارا ذکر بھی اس لئے بلند ہے کہ ہم نے بلند ذکر والے سے جاری لگا لی ہے جو نبی کا نہ بنا ابو لاب تباہ ہویا برباد ہویا حالانکہ سکا چچا ہے بلال کجوی نی لگ دا حضور نے فرمایا بلال جی اذان پڑ آقا کتے پڑا فرمایا لگا چھلانگ بیت اللہ دی چھتا تھلے تھلے بلال دی بلے بلے جی تو ہڑی چوپ دی بھی بلے بلے اللہ اکبر بلال بیت اللہ دی چھتے چڑیا او جڑے بلال نو مار دے سرنا ایک پہ آکھے اور کوئی نہیں سلبیا ایک قسم خدا دیئے ناسترم عدنی صاحب بایش اللہ زمانہ فیرے نے اسی بھی زمانہ فیرے ہیں جدو کار تے چڑھ کے لنگی دینہ تے کئی چودری سا نو بیت کے لنے اے مووی گڑی آتے چڑھے نا لے سا یہ کین جان پتر جدو تُسی ساڑھ دے کٹا پاک لنگ دے سا ہو شڑ دے نے ساڑھی شورت بیت کے ہاں مولوین ساکل چھوڑ اے مولوین پیدا لی جاندہ ہوئے تو کپڑے چنگے اچھا نماز پڑھا نا لے بندے بھی نا چلو اے نی چھڑ دے نا اے تھے جائی تھے مولوین نماز دفچ بھیندے نا کس میں مولوین ساول قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑھے صداد خطیب صاحب ساڑھے شایق سی وہ نماز پڑھا کر نکلے جمعہ ایک شوفی کرنے لگا جی حضرت توڑی شلوار تھوڑی جی تھلے سی بے وکوفہ تو جمعہ پڑھا نہ آیا جا میرے ستھنوے کھن آیا جا لیکن میرا کوڑا کوئی کمال نہیں اگر سنو نبیدی امت کل قیامت والے دن جنت دا دربان جنت دے دروازے تے کھڑا ہوئے گا ایک جنتی آئے گا ہاں بھئی کدھر جنت کون ہے تو میں نوہ علیہ السلام دی کشتی کلمہ پڑھ کے بیٹھا ساں وہ کہنے کہ جنت ضرور جائیں گا جرہ ٹھہر جرہ ٹھہر ابراہیم علیہ السلام آپ دا امتی آئے گا جی میں ابراہیم علیہ السلام دے زمانے جا اب دا کلمہ پڑھے آسی جنت جانا ہے انہیں کہا ضرور پہ جانگے انتظار کر موسیٰ علیہ السلام دا امتی آئے گا میں موسیٰ علیہ السلام دے زمانے پیدا ہویا میں اب دا کلمہ پڑھے آسی میں نوہ جنت جان دیو انتظار کر عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آ جی انتظار کر ایک جنتی آئے گا تو کون میں محمدی تو کون میں محمد دا کلمہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم فرستینی کھڑا انتظار کر فرستین کھڑے لنگ جا تیرے پیچھے کھڑے ہونے نے شناکتی کار دے دفتر جاؤ لوگ لینج لگے ہونے تھے کسی نے کوئی کہوے تو لنگ جا تھے انہاں کہنا تھے اے نبی اے کھانے انہاں انتظار کر لیا کہنا ہے اے کھانے اے کھانے انہاں کہنا ہے آمنا دے لال دا امتی ہے آئے وہ کہنگے جنتی اسی بھی آئیں جنتی بھی آئیں کہنگے جنتی ہونا مدنی صاحب مزا آئے گا جملے تھے جنتی ہونا ہور گلے محمدی ہونا ہور گلے آئے تو جدو سارے نبی اپنیاں امتاں لے کے کھڑے آئیں گے اسی کھڑے ہونگے حضور دے پیچھے لوگ جملہ کہنے لگا لطف بھی آئے گا مزا بھی آئے گا تو جدو کدی بھی نہیں بولے آنا موتے آتھ رکھ لے وہ دے موت چپاوے ہولی بھی سبحان اللہ لکھ لے گی نکل جانی ہے جدو سارے نبیاں دی امتاں پڑے اپنے نبیاں دے پیچھے کھڑی ہونگیاں اور اسی میں کھڑا ہوں گا مدنی صاحب کھڑے ہونگے بولا ندیم واویہ صاحب کھڑے ہونگے اس سارے بھائی وابیوں صرف تاڑی جنت نہیں وابیدیو بندی بریلوی سارے حضور دے آشک جڑے ملاوات نہیں کر دے اس سارے حضور دے پیچھے کھڑے ہونگے تو تو پھر میں پتا کی کہنا ہے دوجہ نبیاں دیو امتاں نبیاں کے کہنا ہے ساڑی قسمت لکی ہو گئی ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنیل دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی ملیا حسنیل دا نانا ملیا حسنیل دا نانا